بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سیادہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کاراچی شہر میں محصوم بے گناہ کم سن بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کو قتل کر کے پھیکنے کے واقعات میں تیزی نظر آ رہی ہے وہیں سینئر جنرلیز جناب شاید حسین نے ہائی کورٹ سے ایک ایسا واقعہ جو بلکل مہدی کازمی صاحب کی بیٹی زہرہ کازمی جیسا ہے اس کو شیئر کیا ہم شاید بھائی کی اجازت تھے وہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں پہلے آپ اس مظلوم باپ کی صدا اعتجاج سنیے اس کے بعد ہم مزید آپ سے بات کریں گے بیٹی کا واقعہ یہ کیسے ہوا یہاں کراچی سے اقواہ ہوئی تھی سر میں میرے والد صاحب نمار تھے تو ہم لوگ جاؤں گئے ہوئے تھے پنجاب پرینیار خان میں ہماری ریائش ہیں ہم لوگ جب وہ وہ وہاں تھے تو میرے والد صاحب نمار انہیل ہو گئے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے یہ تکہ میں رمجان میں وقع ہوا پھر ان کا چیلم تھا اس سے پہلے میں آیا تھا میں اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا کراچی یہاں پہ یہ ہوا کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو میرے بی 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 جو وہ بنگلے پہ کام کرتی ایک بنگلے میں یہ کام کرتی تھی دوسرے بنگلے پہ وہ آدمی تھے وہ آدمی ہے شادی فدا ہے بچے ہیں اس کو وہ توبارہ بچہ نہیں ہے اچھا اس نے کیا جرغمال بنایا بچے کو وہ چہلم کے ایک دن بعد جو مجھے پون آیا راپتہ ہوا کہ بچے جو ہے اللہ پتہ ہو گئے تو ہم نے ہر پیری سینٹر یہاں وہاں جیزاں گھنڈا جب وہ تھانے میں گئے تو تھانے میں جو ہے وہ سر ایفیار نہیں کر رہے تھے تو ہم نے جو ہے وہ ون فائز پہ میرے بھائی میں کال کرتے جو میں پنجاب میں تھا تو ون فائز پہ کال کرتے وہ ایفیار کرتے اس کے بعد ایفیار تو ہو گئے لیکن انہوں نے پولیس میں کوئی تحقیقات اس طرح کے سنید کی اس طرح کو کرنی ساہیے تھے وہ پھر میں نے کچھ دھونڈا ان کے مجرم کے پاس لے کے گئے میں آئیوں کے مطلب جو خلی سالے سے اس وقت کے وہ مجرم حجود تھا انہوں نے مجرم کو پکڑنے کے بجائے مجرم کے ساتھ ڈسکس کر کے واپس آتی دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ میں نے ان کو پکڑا کے دیا اس کو بھی سر انہوں نے چھوڑ دیا کیا کہ سر اس کو چھوڑا بلکہ مجرم کو بھی بھڑا پھر میں سن سے خون آیا کہ بھئی آپ یہاں آجے بچی ہم آپ کو یہاں دیکھیں وہاں پہ سر ہم سے پیسے لیتے رہے چکر دیتے رہے اور اسی طرح سے آٹھ مہینے ہو رہے ہیں ہم روزگار والے بننے ہیں غیور ہیں پچھے سے یہاں پہ ہمارا مکان تھا وہ ہم نے بیچا ہم نے کہا بھئی چلو پیسے دے کے بھی ہم بچی کو باگیا کریں پیسے کون مانگ رہا تھا وہ جو اس کا بھائی ہے آیاز کا جو ملزم ہے جس ٹھکوا کی ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ پیسے دے دو وہ بچی ہم دے دیں کہاں یہ گھٹکی میں تھے یہ سر یہ ڈیرچی دیں ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے سر ہمیں بھلایا ہم گئے انہوں نے وہاں پہ ہم سے پیسے بھی لے لیے امرکہ مارک کی بھی ڈیرچی بات ہے سر ان کا علاقہ ہے پولیس بھی کچھ نہیں کر رہی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کہا چلو بچی تو بازیاب ہو تو ہم نے ہم کو پیسے بھی دے دی ہے اس کے بات وہ پھر گائب ہو گئے تو دوسرے نمبروں سے فون کپتے رہے ہمیں دھنکیاں دے رہے جالیاں دے رہے یہ ہی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پولیس ہمارے ساتھ ہے سب کچھ ہمارے ساتھ ہے بڑھے رہے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے کیا کر سکتے ہیں اچھا بچی کی عمر کتنی ہے کونچی کلاس میں پڑتی تھی سر یہ چھے کلاس میں پڑتی تھی دوہزار اکیس میں میں نے جو سارٹیفیکٹ دے گا اس میں چھٹی کلاس میں تھی بچی کی چودہ سے پنگرہ سامسر ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو نکاہ نامہ پر نکاہ نامہ پر لائے گیا ہے انہوں نے جالی نکاہ نامہ کر آیا اس پر سائرہ ہے اور بچی کا سلام کیا ہے سائرہ کون ہے مجھے نہیں پاتا سر ہماری بیٹی کا نام زہرہ بیزی ہمارے پاس بیئر فرم برد سارٹیفیکٹ موجود ہے سارے ڈوکرومیٹ ہمارے پاس موجود ہے تو اب آپ پولیس سے عدالت سے کیا کہتے ہیں یہ ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ مہربانی کے ریسر ہمیں آٹھ مہینے ہو گئے ہم دکے کھا رہے ہیں تو مہربانی کریں کہ اللہ کا باستہ ہمیں انصاف دیں ہماری بچی کو بازیاب کریں اور مجرموں کو سزوا دیں تاکہ جو باقی کی بچیوں ہیں ان کو یہ تخلیق نہ اٹھانی پڑے ان کے والدین کو تخلیق نہ اٹھانی پڑے اب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو چہلم کے دوسرے دن ہی جو بچی اغواہ ہو جاتی ہم ایدی سینٹر جوند رہے ہیں یہاں جوند رہے ہیں وہاں جوند رہے ہیں تو ہمیں ابھی کیا کرسکتے ہیں اگر یہ مہدیک آدمی صاحب کا کیس اس وقت موقع پہ ہی اگر اس کو مہدیک آدمی صاحب کو دکھتے نہ پڑتے تو ہماری بچی بھی اغواہ نہ ہوتی ہے ہماری بچی اغواہ ہونے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچی کا اغواہ ہونا بھی مہدیک آدمی کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی شروع میں جو دکھے پڑے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ تخلیف آئی یہ پریشانی ہے ہمارے صاحب تب نہیں سمجھا نہیں مہدیک آدمی صاحب جس طرح سے عدالتوں میں دکھے کھا رہے تھے چکر لگا رہے تھے تو لوگوں کو یہ نحسوس ہو کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بچی اغواہ کر اس وجہ سے ہماری بچی بھی اغواہ ہو نہیں تو وہ تو مطبع ان کی بیٹی اغواہ ہوئی قانون اس کو پرون کو پروٹیکشن دیتا ہے انہوں نے کوشش کی اور بچی واپس سر ہم بھی تو کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی تو انصاف بھی موقع پہ اگر انصاف ہو جب ہمیں آٹھ مہینے ہو گئے ہیں ہمارے پاس سب کوش ہے اگر ہمیں مہینے تک دو پہ کر بچی بازیاب ہوتی بچی کا میڈیکل ہوتا بچی ہمیں واپس ہوتی مجرموں کو سزا ہوتی ایک کیس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں ایک کو اتنا لبا کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آئی جی سے آپ کیا گئیں گے یہاں دارت میں کھڑے ہیں آج کوٹے روٹس کیا ہے ہم نے جب مجرم کو ساعت جب میں نے خود دھونڈا ہے جب میں نے مجرم کے پاس پولیس کو لے کے گیا ہوں پولیس کو بھاگا پولیس نے مجرم کو بھاگایا ہے پولیس نے ہمیں میری بچی کا نتاق کر آیا ہے پولیس نے یعنی کہ ہمیں اس نوبر پہ پولیس نے پوچھا ہے ہم پولیس کی پہ کیسا اس وقت ہے آئیو میر محمد کی وجہ سے ہم لوگ اس مقام تھے کون سے تھانے کے تھے آئیو آئیو میر محمد پولیس کا کام تو تحفظ فرام کرنا ہے آپ کے رہے کے بات پولیس نے دیکھنا آپ نہیں تو فرام کیا مجرم اس وقت موجود تھا بچی موجود تھی سب کچھ تھا وہ پکڑ کے بچی کو باتیں آپ کرا سکتے تھے ان کو بجائے کو ان کو گرفتار کرتے یہ مجرم کا ساتھ ہی تھا ان کو ہم نے پکڑوایا اس کو بھی بھاگا دیا اس کو بھی چھوڑ دیا اور مجرموں کو بھی بھاگا دیا اور ان کو سندھ بھائی دیا اور ہمیں جو سندھ سے خون آنا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ سندھ آ رہے ہو ہمیں پیسے دو بچی کو میں یہاں پہ دے دیں پیسے بھی دیئے بچی بھی نہیں ملی چلیں آپ جس سے نعمت اللہ صاحب نے نوٹس کیا ہے آپ دیکھیں انسان ہوگا اور جبران ناصر صاحب کو اللہ زندگی نے پرور دے گا اور آپ کو بھی اللہ خوش کرتے اور یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب ہمیں سمجھے کہ ہم لوگ دلدل میں تھے ہمیں کوئی آسرہ امید نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ امیدی کے پرور دے گا اللہ تعالی جو ہے جبران ناصر صاحب کے پھنی کو بھی زندگی کے صحت دے گا ابھی رہے ہیں ان کی بیچارے کی طبیت بھی سہیمیتی کیا کریں اور عدالت انشاءاللہ کرے گی امید ہے جس طرح نوٹس ہوا ہے اور جبران ناصر صاحب نے کوشش کی اور آپ کو پتا جس طرح مہدی صاحب کا بات آپ بات کریں ان کی تو آپ جبران ناصر نے ان کے کیس میں کتنی جدو جہد کی آپ یہ بھی جانتے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا حمد نہیں ہارنی آپ نے بس انشاءاللہ صاحب جیسا کہ آپ نے اس مظلوم باپ کی دکھی داستان سنی بلکل یہ سیم مہدی قاظمی صاحب جیسا کیس ہے جس طرح سے یہ شخص بتا رہے ہیں کہ اس کی بیٹی کو بھی اغوا کیے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اور ان کی بچی بھی کمسن ہے اور اس کو ورغلا کے اغوا کرنے والا شخص ادھیر عمر ہے نہ صرف ادھیر عمر ہے بلکہ بال بچے دار شادی شدہ آدمی ہے آپ اس ملک کا نظام دیکھیں کہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج اس شخص نے اپنی باتوں میں کہا کہ اگر ہمارا عدالت نظام مہدی قاظمی کے ساتھ بروقت انصاف کر دیتا ان کی بچی کو ان کے حوالے کر دیتا تو شاید آج آٹھ مہینے سے میں عدالتوں کے دھکے نہ کھا رہا ہوتا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس شخص کی بات بلکل درست ہے ناظرین جس طرح سے اس شخص نے بتایا کہ وہ لوگ جو اگوا کنندگان ہیں جو بچی کو اگوا کر کے بیٹھے ہیں وہ دھڑلے سے اس شخص کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں اور دھڑلے سے اس کا جو بھائی ہے جو شخص ان کی بچی کو اگوا کر کے لے کر گیا ہے وہ پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایک طرف تو وہ مجرمین ہیں جو ہماری معصوم بچیوں کو بہلا کے پھسلا کے اگوا کر کے لے جاتے ہیں تو دوسری طرف ہماری پلس میں گسی کالی بیڑے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے تمام تر ثبوت ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے ایسا لگتا ہے کہ یا تو پلس دپارٹمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کرتا دھرتا ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو دوسروں کی بیٹیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا اور وہ مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں یعنی ایک شخص دھکے کھاتا رہا کہ ایف آئی آر کاٹ لو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ایک شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھ سے فلاں شخص جو ہے بیٹی واپس کرنے کے پیسے مانگ رہا ہے اور وہ کوئی آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے اور پلس دپارٹمنٹ ہمارا خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ شخص جو ہے آٹھ مہینے سے عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے تو یہاں ایک پہلو اور ہے کچھ گھٹیا ذہنیت کے لوگ گندے لوگ جو مہدی کازمی پہ الزام لگاتے ہیں برے برے اور ان کو فالو کرنے والے لوگ جو کمنٹ میں آکے بے غرتی بے ہیائی ڈھٹائی اور اپنا گندہ خون بتا رہے ہوتے ہی ہے کہہ کے کہ مہدی کازمی کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا اور مہدی کازمی کو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور مہدی کازمی جو ہے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے کہاں کا دھکے کھاتا رہا اور اس طرح کے عجیب عجیب جو وہ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کے مو پہ اس شخص نے ایک تماشا مارا ہے وہ تماشا یہ ہے کہ اگر مہدی کازمی اپنی بچی کو لاوارس چھوڑ دیتا تو جس طرح سے پچھلے ستر سالوں سے پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو بزاروں میں فروغ کر دیا جاتا ہے تو اب اگر مہدی کازمی صاحب پیچھے ہٹ جاتے اور خاموش ہو جاتے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا لیکن آپ نے دیکھا کہ مہدی کازمی نے جو چھمہ روشن کی جو دیا جلایا وہ دیا اب جو ہے کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں اور والدین کو ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بزاروں میں بکنے کے لیے نہیں چھوڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امہ ہانی کا کیس کہ ان کے والد جو ہیں وہ فائٹ کرتے رہے اور بالاخر وہ اپنی بچی کو حاصل کر گئے مہدی کازمی نے جو ایک دیا جلایا مہدی کازمی نے جو ایک شمہ روشن کی تو اس سے اب امیدیں جاگی ہیں کہ وہ والدین جو رو دھوکے خاموش ہوکے بیٹھ جاتے تھے اور روزانہ کی اپنی زندگی روز جیتے تھے روز مرتے تھے اب وہ فائٹ کریں گے اور مہدی کازمی کی طرح ان مجرموں کو سزا دلوائیں گے تو ناظرین آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ہم نے شیئر کی امید یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح جڑے رہیں گے اور صدا اعتجاج بلند کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو کل سے اس کیس کے بارے میں مکمل مزید اپ ڈیٹ دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان والدین سے جا کے ملیں ہم شاید بھائی سے ان کا ایڈرس وغیرہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایک انٹرویو ان کے ساتھ کر کے آپ تک پہنچائیں تو ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ نجم زہرا ایک اچھے مشن پر ہے ایک اچھا کام کر رہی ہے تو میرے وہ پیارے بہن بھائی جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست تھے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی ہو سیدہ نجم زہرا کو اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات